بسم اللہ وحقمان فاہیم نوول ہے دریار تحریر ہے سانہ شاہ کی اپیسوڈ 66 براک اینا سپیشل وہ کمال الماری سے ٹکائے ساکت سکھڑی اس کی دہکتی سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی بدن لسے رہا تھا نظریں جو کی ہوئی تھی جن کی اور سے نظر آتا برہنا مصبوط چینا اینا کی درکنیں روک رہا تھا دل کی درکنیں تو کب سے بغابت پہ اتری اتری ہوئی تھی جب جب براک اس کے پاس ہوتا تھا اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی اب بھی وہ تیز ہوتی درکنوں کا شور سنتی ساکت تھی جبکہ اپنی قربت پر اس کے چہرے پر چائے نفرت کی بجائے حیاء کے تاثر کو محسوس کرتے براک کے لئے بڑے دل کے شنداز میں مسکرہ رہے تھے اس کے سفیت چہرے پر چائے سرکی بیچے لب سرک اور خواب ناکہ آنکھیں اور ان پر لسرتی پل کے یہ منظر اتنا جان دیوا تھا کہ براک کو اپنا دل سینے میں نکلتا ہوا محسوس ہوا ہاتھ بڑھا کر اس کے نابی گال کو چھوہا تو ایک دل فریب سارس تھا جس کے زیر سر وجکا اور وہاں اپنے دہرکتے لب رکھ دئی میں نے جو ابھی کیا صرف تمہیں پانے کیلئے کیا ہے نا اس سب میں میرے نفس کا عمل دکھن نہیں تھا صرف محبت تھی جس میں اتنا بے بس ہوا کہ اس انتہا کو پہنچ گیا ورنہ میرے جذبوں تم باکف نہ ہو یہ میمان ہی نہیں سکتا وہ جذبوں سے گندی کمبیر آواز میں بولتا علینا کو ساکت کر گیا وہ حیران تھی بھلا وہ کیسے جان گیا کہ وہ اسے محبت کرنے لگی تھی سرہ سمیگی سے نسلیں اٹھائے ہی تھی کہ خمار علور سبس کان سے ٹکرائی جس پر وہ سلسے پاؤں تک لے سکتی براک پلیز وہ کپ کپاتے لبوں سے بامشکل بولی تھی اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے سن رہ گئی میں صرف تم سے معافی کا طلبگار ہوں اینا مجھے معاف کر دو پلیز اس کی پیشانی سے اپنے پیشانی ٹکاتے وہ تھکے ہوئے لحظے میں بولتا اینا کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا وہ آنکھیں مون کر اس کی گرم سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کرتی کھموشتی آج یہ آخری کھلش بھی دل سے نکل چکی تھی تب ہی خود ہلکا بھلکا محسوس کرتی اس کے لبے ساکتا مسکرائے تھے جو براک سے پوشیدہ رہی کہ اس کی آنکھیں بنتی میں تم سے محبت کی طلب نہیں رکھتا اینا صرف معاف کر دو میری محبت ہم دونوں کے لئے کافی ہے مدیرے سے بولتا جس پر اینا نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وجیہ سرکھ سفید چہرہ خوبصورت آنکھیں ہلکی شیف گھنی موچھے جن کے تلے انعابی لب اکثر علینا کی نظر بھٹکا دیتے تھے جیسے ابھی بھی وہ خموشی سے اس کے نقوش دیکھ رہی تھی وہ مردانہ وجہت کا شاہکار جس پہ ہزاروں لڑکیاں فیدا تھیں پھر اس نے صرفی سے چلنا جو بہت عام تھی وجہ اس کی بلوس محبت جس پہ علینا کا اسی دن ایمان لے آیا جب ساحل اس مندر پر وہ اس کے احسار میں آئی تھی احساس ابھی ہوا تھا اس نے علینا کی روح کو گرائیوں تک پرسکون ہو گئی تھی تم نے مجھے زمانے بھر میں روسوا کر دیا تھا براک نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ نکلاتا جس پہ براک نے برکے رفتاری سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جب ہی کی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر عزت بھی تم نے ہی دی ہے اور اس عزت کے لیے تمہیں معاف کرتی ہوں براک شاہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا علینا اپنا گال صاف کرتی بھی کہ آباس میں گویا ہو جس پہ براک کے تڑپتے دل کو سکون ملا وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہوتا مسکر آیا تھا اور اس عزت پر آج بھی نہیں آنے دیکھا براک شاہ یہ وعدہ رہا وہ جکہ اس کی پیشانے چومتا ایک عظم سے بولا جس پہ وہ بھی دیمے سے مسکر آئی تھی اس کے شفاف چیرے پر بکھری مسکان کو دیکھتے وہ بے خود ہوا تھا تب ہی تو جکہ اس کے مسکرہ ہٹ کو نرمی سے اپنے لبوں سے سمیٹلا جس پہ وہ حیاء سے سرک پڑتی آنکھیں میچ گئی تھی اس کے لمس میں کیا نہیں تھا تحفظ جنون محبت دیوانگی یہ سب محسوس کرتی علینا کا دل مطمئن تھا کہ اس کا ہمسفر اس کا محافظ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جو اس کے لئے دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے بھلا اس کی جگہ کوئی نفس پر ہوتا تو اس سے اپنی حوض پوری کرکی سے پھینک دیتا مگر وہ تو اس سے اپنی حصت پر نہ کر لائے تھا اس کا دل اس کے آگے جھکتا نہ کہ یہ کیسے ممکن تھا اور یہ دبراء کا دل سجدے میں جھکا تھا کہ وہ اس کی محبت پہ ایمان لائے چکی ہے اس کے کتھواہوں کا احسار سکت کرتے ہوئے اسے سینے سے لگاتا عرصے بعد پرسکن ہوتا تھوڑی اس کے سر پر ٹکاتے آنکھیں مون گیا بس پہنچنے والے ہیں ریلیکس جانا وہ اس کی مرسوم چہرے کو دیکھتا شرارت سے گویا ہوا جس پر علینا ایک خفقی برینے سے اس پر ڈال کر رکھ مور گئی اس کی خفقی پر ایک نظر اس نے اسے دیکھا جو اس کی پسند پر سرک فروک میں سرک ہی ہجاب کی سلپسٹک لگائے بیٹھی تھی اس کے یہ حل کسی تیاری بھی برا کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی مگر فی الحال وہ جان کر اس سے انجان بنا ہوا تھا کیے نہ ہو کہ وہ اپنے حواظ کھو دے خود وہ سیاہ چینز اور براؤن شر پر سیاہ جیکٹ پہنے بانوں کو سیٹ کیے سبز آنکھوں پر گلاؤزز جڑھائے مردانہ وجہات کا شاکار لگ رہا تھا گاڑی سب کے رفتاری سے چلتی علینا کی کالیج کے سامنے آ کر رکی جس پر چونکہ اس کی طرح متوجہ ہوئی جو اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ سب کیا ہے وہ با مشکل بول پائی تمہارے خواب کی تکمیل کا رستہ وہ اس کی طرف جگتا نروی سے بولا کہ اس کی بات پر علینا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے پر گئی ڈاکٹر بننا اس کے لئے کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی اور آج اپنے خواب کو یوں پایا تکمیل تک پہنچ دے دیکھ کر اس کا دل جا رہا تھا کہ وہ چلا کر سب کو بتائے کہ اس کے رب نے اسی ایسا ہم سفر دیا ہے جو بہترین ہے وہ بھی گیا آنکھ اور کپ کپاتے لبوں سے یکٹر کسے دیکھ رہی تھی زبان ساتھ دینے سے کاسر تھی کیا کہتی اس سے کہنے لگ چھوڑا ہی نہیں تھا اس کو کہنا رہونے کی ضرورت نہیں ہے جانے اس کے گال کو سب سب آتے وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں ظاہر ہوتی شکریہ کا جواب دیتے ہوئے پولا جس پر وہ اپنے آنسوں صاف کرتی دل سے مسکرائی تھی ان آنسوں کے اب جواب کے ضرورت نہیں تھی جب کسے مسکراتے دیکھ کر برات بکور سکون ہوتا گاڑی آگے بڑھا گیا جس پر علینا نے سوالیاں نظروں سے دیکھا ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لئے تم بھی میرے لئے کسی سرپرائز سے کم نہیں ہو اس کی سوالیاں نظروں پر براک شوخی سے بولا کہ علینا سرکھ ہوتی دل میں اٹھتے تشکر کے احساس دلی دیمے سے بولتی بساکتا اس کے کندے پر سر رکھ گئی جس پر وہ قدر احران ہوتا جھک کر اس کا سچ چمتا گاڑی کی رفتار پڑھا گیا اس کا جواب آپ کو بعد میں دیا جائے گا اس کے گال میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے چھپنے پر مجبور کر گیا نہیں بی جان سب ٹھیک ہے میں نے سب سچ بتا دیا تھروہا کو آپ بے فکر ہیں سب ٹھیک ہے صبح بی جان کے فون میں فکر مند ہونے پر عبران نربی سے سارے صورتحال سے گا کرتا انہیں پرسکن کر گیا تھا اگوا والی بات خاص کر دی گئی تھی کہ بی جان پریشان ہو جاتا وہ تو ٹھیک ہے عبران آپ کل حویلی آ جائیں ہم انتظار کر رہے ہیں اور روحہ کو فون دیتا کہ میں اسے بات کر سکوں وہ فکر مندی سے بولی جس پر وہ فون ساتھ بیٹھی روحہ کو پکڑا کر کافی کا گھون پینے لگا وہ ناشتہ کر رہے تھے جب بی جان کا فون آیا اب بھی پندرہ منٹ بھی جان سے بات کر کہے کہ روحہ نے فون عبران کو پکڑا دی میں نے انہیں سمجھا دیا ہے وہ بس فکر مند تھی وہ دیمے سے بول کر جوس پینے لگی جس پر عبران ہون کرتا فون پر متوجہ تھا مجھے کچھ کام ہے میں آ جاؤں گا جلدی پھر ہم حویلی کے لئے نکلیں گے اوکے وہ کھڑا ہوتا کور پہنتے بھی بولا جس پر روحہ سر ہلا گئی اللہ حافظ جو کریس کا ماں تھا چھومتے وہ محبت پرینے سے اس پر ڈالتا باہر نکل گئی جبکہ اس کے کلون اور سانسوں کی خشبوں محسوس کرتے روحہ کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی وہ کمرے سے سیدھا پوسٹ میں آیا جہاں کھاور اس کے انتظار میں کھڑا تھا اسلام علیکم سر اس نے مہدب لہجے میں سلام جھڑا والیکم اسلام کھاور فارم ہاؤس چل اور اس کی صحیح سے خاتر مدارت کی ہے نا گاڑے میں بیٹھتے عبران اسر لہجے میں سلام کا جواب دیکھا میر کے بارے میں پوچھا جس پر خاور نے ایسر کہتے گاڑی آگے بڑھائی عبران اس کے جواب پر سر ہلا تباہی کی طرف متوجہ ہوا کل کے اشارے پر میر کو عبران کے فارم ہاؤس لے گئے تھے جہاں اس کے حکم پر اس کے اچھی خاصی خواہ ترتوازہ ہوئی تھی وہ صرف اس کی روکہ گناہگار نہیں تھا اس میں کبھی پیشی کی گنجائش نہیں تھی چیرے پر پتھری رہتا سجائے وہ سوچوں میں گم تھا جب آدھے گھنٹے بعد گاڑی منزل پر آ کر روکے باہر نکل کر اس کے قدم بیسمنٹ کی طرف تھے جہاں وہ ایسے کئی لوگوں کو سزا دیتا تھا جو قانون کی پکڑ میں نہیں آتی تھے ہیلو اول فرنڈ کیسے ہو میری آدموں نے بہت عزت دی ہوگی نا تمہیں سامنے خوسی پلہ حلوہان سے بندے میر کو دیکھ کر وہ سرد لہجے میں بول کر اپنی شرٹ اتار کر خاور کو پکڑا گیا سیاہ بنیان اور بلیک پینٹ وہ بالوں کو پودی میں کسے بری آنکھوں میں سرد اس پار سموندر برسائے اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی سرد آواز بلزرتہ با مشکل اپنی آنکھ عوال کر پائے لیکن مجھے کمی لگ رہی ہے تمہاری مہمان نوازی میں اس لئے اب جو میں کروں گا وہ یقینن تم پسند کرو گے مگن اٹھا کر سلدتے رہجے میں بولتا میر کے ہوش ہورا گیا جبکہ اپنی موت کو یوں سامنے دیکھ کر میر بخلا کر منمن آیا نہیں ابرار پلیس مجھے جانی دو چپ ایک دم چپ تمہیں میں نے کئی موقع دیئے ہیں اب نہیں اب صرف سزا ہوگی کہ تم جیسے بغیرد لوگوں کی کوئی جگہ نہیں یہاں تم نے کتنی ہی زندگیاں برباد کی ہیں اب تمہاری باری ہے سنا تم اس کی گڑ گڑ آہار پر وہ بڑھا کر اس آگے بڑھتا اس کے بال جکڑ کا اتنی زور سے گھرایا کہ میر کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئی اپنے کیے گے گناہ نظروں کے سامنے گھومتے اس نے دامت کی سمندر میں پھینکے وہ بھی تو اسی طرح بیوسی سے لفت اٹھاتا تھا آج خود پر آئے تو دل پھٹنے کے در پر پہنچا تھا اس کی بیوی جسے وہ اپنی بحشت کا حصہ بناتا تھا اپنے بچوں کو کبھی پیار کی نظر سے نہیں دیکھا اس نے آج یوں میں حساب کر دی تھا کلمہ پڑھ لو کیونکہ یہاں سے اب تمہاری لاشی جائے گی اس کی سپارٹ گراہٹ پر میر نے عذیت سے اپنی آنکھیں مونتے اور اس کی آنکھیں مونتے ہی فیضہ فائر کی آوازوں سے گونج اٹھی یہ کے بعد دیکھے کئی فائر ہوئے تھے جو میر کا باپ ہمیشہ کے لئے بند کر گئے اس کی لاشی اس کے گھر پہنچا دو اور یہ کیس کیسا ہونا چاہیے کہ تم جانتی ہو کھا ویسا ہی جیسا تمہاری بیوی کا بنا تھا مگن کھاور کو دیتا دیمے سے بولا جس پر کھاور نے اپنے نم آنکھیں اٹھائے جن میں اس کے لئے نفرت اور اپنے بیوی کے لئے صرف محبت تھی جو اس درین دیکھے کہ حوص کا شکار ہو گئی تھا اور اس کمینے نے ایکسیننٹ کا کیس بنا کر پولیس کا مو بند کر دیا کھاور ایک عام سیکیورٹی آفیسر تھا یہاں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا اس لگم کی شدت سے وہ خودکشی کرنے کے لئے سڑک پر آیا تھا کہ بران کی گاڑی سے ٹکرایا جس نے نہ صرف کسی اپنا دائیں ہاتھ مقرر کیا بلکہ اس کا انتقام بھی لے لیا تھا اور آج کھاور کو لگا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا بتا لے لیا آج وہ سر خروت تھا تبی اس کے حکم پر ایک نفرت امیس نظر میر پر ڈالتا ہے اس کی طرف بڑا جبکہ عبران اوپر اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لئے چلا گیا کہ اس آج حویلی کے لئے بھی نکلنا تھا دل اور دماغ آج پور سکون تھے گاڑی تھوڑی دیر بعد ایک ہوتل کے سامنے رکی جس پر علینا نے حیرت سی سے دیکھا جو مسکراتے بھی اس کی طرف متوجہ تھا یہ یہ یہاں ہم یہاں کیوں آئے ہیں براہ وہ سوالیا رہجے میں بولی سرپرائز ہی اسی لئے اتھو اب نیچے وہ مدن مسکرہ ہر سے بول کر نیچے اتھا جس پر علینا بھی اس کی پیوری کی باہر آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اندر کی جانے بڑا علینا کا دل تیزی سے دلکت آیا تھا اس کی آنکھوں کے تقادوں سے وہ انجان تو نہ تھا تھی لف میں داکھل ہوتے براہ نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کیا وہ ایک نظر اینہ پر ڈال جو گبرا رہی تھی سہیوں بے چین ہوتے دیکھ براہ کی گنی موچھو تلے دلکش مسکان ہو گئی مگر کچھ کہنے پر پریس کیا دفتن براہ کا سیل بجا وچھونکر موبائل کان سے لگا گیا جہاں وہ دونوں کبینی ایک ساتھ تھے بول کیوں فون کیا ہے وہ اس کی بے بجا مداخلت پر چٹتا دانت پیچ کر بولا کہ اسے یوں گصہ ہوتے دیکھ علینا بھی چھونکر پھر سمجھ آ گیا کیا بول ہاں کہاں ہے حویلی میں نہیں ہے کدھر مر گیا ہے سالک اس کے یوں اٹیٹوٹ پر آہل بھی بڑک کر بولا کہ براہ کا دل کیا مو توڑتے کمینوں کا جو بے وقت فون کرتے تھے یہیں ہوں تیرے کہہ پر عمل کر رہا ہوں اور کچھ پوچھنا ہے تو صبح پوچھ لینا ابھی دفعہ ہو جاؤ دو دو وہ اس کے بڑکنے پر دانت کچھ کچھا کر بولتا کال ڈسک کنیکٹ کرتا فون آف کر گیا کہ جانتا تھا کمینے دوبارہ فون ضرور کریں گے جبکہ دوسری طرف اس کے یوں فون پر بند کرنے پر وہ دونوں بھی ابھی تک صدمت میں تھے دیکھا کیسے سالہ رنگ رلیاں منا رہا ہے کمینہ آنے دی ہڈی پسٹی ایک کروں گا اور بیسے آہل کام نے اسے تو مشورہ دے دیا تھا مگر ہمیں خود بھی تو اپنی بیویوں کو سرپرائج دینا چاہیے تھا بول کیا کہتا ہے یہ نہ ہو سالہ ہم سے نمبر لے جائے زیگم براہ کو کورستے اینڈ پر پرسوچ لہنے میں بولتا آہل کو چونکا گیا کے بعد میں باقی دمتا بلکل نیک خیال ہے انعیہ خوش ہو جائے گی وہ بھی تصفر میں انعیہ کا شرمائی چیرہ دیکھتا ہلکا سا مسکر آگئے اس کی تائیر میں گویا ہوا جس پر زیگم بھی ماہی کو سوچتے مسکر آیا تھا لفٹ کھولتے ہی جو منظر علینا نے دیکھا اسے ساکت کر گیا ہر طرف پھول ہی پھول تھے خوبصورت سے جاوٹ کے ہوتل کے ٹیرس کو ایک الگ ہی شکل دی گئی تھی ہلکی ہوائیں جلتی بدن کو ایک الگ ہی سرور بکش رہی تھی وہ مسمایہ سے چلتی این بست میں آ کر روکے جہاں میزر خوشیاں لگی ایک رومانٹیک رینر کی نشان دہی کر رہی تھی کیسے لگا وہ ابھی یہ سب دیکھی رہی تھی جب اکب سے اسے اپنی باہوں کے حسار میں لیتے براک نرمی سے بولا بہت خوبصورت ہے یہ سا وہ مدہور سے اس کی قربت کو بلائے محول میں گم بولی جس پر اس کے نابی لپون تلے ایک دلکش مسکراہت ابری مگر میری بسارت کے لیے تم سے زیادہ کچھ بھی خوبصورت نہیں آئے اس کا رکھ اپنے طرف موڑتے وہ اس کی روشن پہ شانی چومتے جذبوں سے گندے لہجے میں بولا اس کے دہکتے لمس اور خمار عدود لہجے پر علینا کے دل نے بیٹ مسکی تھی میں نے تم سے محبت کی ہے اور بے تہاشہ کی ہے جو ہر گزتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جائے گی وہ اس کی بند آنکھوں کو چومتا نرمی سے بول کر اس کی تھوڑی پر لپ رکھتا اپنی آنکھیں مونکیا جبکہ سیو اپنے اتنے قریب آتے دیکھ کر علینا کی ریڈ کی ہڈی سنسنا اٹھی وہ پور پور لذر اٹھی جب اس کی کپ کپ آہر کو دیکھتے براک نے اپنا احسار مسیز تنگ کرتے اسے اپنے دل کے مسیز قریب کرتے اس کے کپ کپ آتے لبوں کو اپنے لمر سے مہکایا اس کے پوشیدت لمر کو سہتی علینا نے مکمل طور پر خود کو اس کے سہارے پر چھوڑتے اس کی کندوں کو تھام دیا جھک کر اسے اپنے باروں میں بڑھتے اس کے قدم اندر کی جانب اڑھے تھے جبکہ آنے والے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے علینا اس کے گھر بار سے چیرہ ٹکاتی کانوں کی لوگوں تک سرکتی اور دل کی درکن میں الگ ہی شور برپا تھا جبکہ برا کا جبتی محبت کو مکمل پا کر سرشار تھا سبز آنکھوں کی چمک اس کالی رات میں ستاروں کو مات دے رہی تھی ریاستات ان کے ملن پر مزید سیاہ ہوتی گئی جبکہ چاند شرما کر بادلوں کیوٹ میں تھا اور ہوائیں الگ جھومتی مہبری رکس تھی